موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسان لیومی الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماعی حسنہ کی یہ اکیسویں نشست ہے انشاءاللہ اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الہادی سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے الہادی اپنے اس نام کو قرآن مجید میں کئے ایک مقام پر بیان فرمایا ہے یعنی اس نام کو اور اس نام سے جو مشتق افعال ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے سورة الحج میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ رب العالمین نے سورة الفرقان میں بیان فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللہ رب العالمین نے سورة الحج اور سورة الفرقان دونوں آیتوں میں اپنے اسماء حسنہ میں سے ایک نام الہادی کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو سرات مستقیم کے طرف رہنمائی فرماتا ہے اس کی توفیق دیتا ہے اس پر چلاتا ہے اس پر ثبات خدمی عطا کرتا ہے اور راہ حق پر کسی کو چلانے کے لئے رب العالمین کافی ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللہ رب العالمین راہ حقی طرف چلانا اور اللہ رب العالمین اہل ایمان کی مدد کرنے کے لئے وہ کافی ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی الہادی ہیں یعنی انسان کو رہنمائی کرتا ہے انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جب اس کی ولادت ہوتی ہے بلکل ایک دو گھنٹے کا بچہ رہتا ہے کس طرح سے وہ اپنے ماں سے دودھ پیتا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی رہنمائی کی اس لئے کہ اللہ الہادی ہیں جانوروں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہیں ان کی ولادت کے بعد اور ان کے دنیا میں آنے کے بعد کس طرح سے وہ اپنے کھانے پینے کا اپنے رہنے سینے کا اپنے تحفوز کا وہ کس طرح سے بندوبست کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی الہادی ہیں اللہ رب العالمین انسانوں کے لئے رہنمائی کرتا ہے ان کے دل میں باٹ ڈالتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی حق کے خبول کرنے سے متعلق بھی ان کے دل میں باٹ ڈالتا ہے ان کے رہنمائی کرتا ہے اللہ رب العالمین الہادی ہیں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام یہ جو الہادی ہیں اس نام کو رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو الہادی ہیں ہدایت کی چار انواع ہیں چار قسمیں ہیں ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عمومی ہدایت ہے جو عام طور پر اللہ تعالی رہنمائی کرتی ہیں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کا تعریف کراتے ہوئے کہا سورة طاہہ میں پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو جنوں کو جانوروں کو چنین پرند کو اور جوہے سمندر کی مشلیوں کو سبوں کو اللہ رب العالمین نے ان ان کی مزاج کی مطابق ان ان کی موافق اللہ رب العالمین نے جینے کا صلیخہ انہیں عطا کیا ان کی رہنمائی کر دی اللہ تعالی نے سورة العلا میں بیان فرمایا والذی قدر فہدام اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا فرمایا اور ان کی رہنمائی کر دی یعنی کس طرح سے انہیں اپنی زندگی نکال لی ہیں کیسے زندگی گزارنا ہیں کیسے کھانا ہے کیسے پہننا ہے کیسے چلنا ہیں کیسے دوڑنا ہیں کیسے بیٹنا ہے کیسے کیا کچھ کرنا ہے اللہ رب العالمین عمومتوں پر سبوں کی اللہ تعالی نے رہنمائی کر دی ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ہدایت ہے ایک دوسری ہدایت وہ ہے جسے اہل عیم ہدایت ارشاد کہتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اسلام کے طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کا دین ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ تعالی کی شریعت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیمات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک رہنمائی کرتے ہیں یعنی انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا دین ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی شریعت ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسی بنیاد پر اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں اور جنت عطا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کس سے ناراض ہوتے ہیں اور کس بنیاد پر جہنم میں ڈالتے ہیں یہ رہنمائی کرائی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا صورة فصلت میں فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَعَ عَلَلْ هُدًا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ثمود کو ہم نے رہنمائی کی ہدیناهم کیا مطلب ہے اس کا یعنی ہم نے انہیں سیدھے راستہ بتایا ہم نے انہیں سیدھے راستے کی تلقین کی ہم نے انہیں سیدھے راستہ کی رہنمائی کی لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اپنے آبا و ازداد کی طرف سے جو دین انہیں ملا تھا اس کو انہوں نے ترجیح دی اللہ کے دین کو انہوں نے نیچے رکھا ناظرین اکرام یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک ارشاد اور ہدایت والی بات ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمٌ بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ اللہ تعالی جب تک کسی پر حجت قائم نہیں ہوتی انہیں علم نہیں دیتے ان کی رہنمائی نہیں کرتے انہیں گمراہ نہیں کرتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ جب ان کی رہنمائی کے بعد رہنمائی سے مراد انہیں صحیح دین کیا ہے نبی کون ہیں ان کی معلومات ان کی تعلیمات کیا ہیں یہ سب انہیں بتایا جاتا ہے انہیں تک باتیں پہنچتی ہیں انہیں اس بات کی اپیل کی جاتی ہیں کہ اس کو قبول کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی ایک مقام پر قرآن مجید میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں تو یہ سب جو ایک ہدایت ہے وہ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ایک رہنمائی کے طور پر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک اور ہدایت وہ ہے جسے اہل علم ہدایت توفیق کہتے ہیں یعنی اسلام کی طرف رغبت پیدا کرانا اور اسے قبول کرنے کی توفیق دینا اسے ماننے کی قوت عطا فرمانا اسے شرح صدر کرنا اسے اتمنان ہونا کی اللہ کا دین ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہی میں نجات ہے اور اللہ کی عبادت ہی کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہیں یہی حق ہے اس کی طرف دل کا میلان ہو جانا یا اللہ رب العالمین کی بہت عظیم توفیق ہے اس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص صاحب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا انکا لا تہدی من احبابتا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ جسے چاہتے ہیں انہیں ہدایت نہیں دے سکتے یعنی اسلام نہیں قبول کروا سکتے وَإِن تَحْرِسْ عَلَا هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ یہ سورة النحل کے آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہیں آپ اس کی کتنے بھی حریص ہو جائیں اس کی ہدایت کے اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے ہیں اللہ رب العالمین حالانکہ سورة الشورہ میں بیان فرمایا کہ انکا لتہدی الى صراط المستقیم آپ ہی راہ حق کے طرف رہنمائی کرنے والے ہیں وہ ہدایت ارشاد ہے اور ہدایت توفیق صرف رب العالمین کا خاص صاحب اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دواسی قائم کہ ایاکن عبدو و ایاکن اسنعین اہدین الصراط المستقیم صراط اللذین انامت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین ہم نے جو یہ دواسی کھائی گئی ہیں وہ ہدایت توفیق ہے ہدایت توفیق اصل ہے ہدایت ارشاد وہ انسان پر خجت خائم کرنے کے لئے اگر ہدایت توفیق مل جائیں یہ اللہ رب العالمین کے سب سے عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اسمائے حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اور اپنی زندگی میں لانے کے توفیق عطا فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی